خود کو دیکھا ہے تم اور ٹھیک ہے سوچنا ہاں کیوں نہیں نکلیں آپ یہاں سے ابھی ابھی فور اندف ہو جائے اس سے پہلے ڈرامل سیریل احسان فراموش کی آنوال ایپسوڈ میں آپ کو یہ بھی دکھایا جائے گا کہ اب یہاں پر فلک بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ جیسا وہ چاہتی تھی آخر کار اسی طرح سب کچھ ہو رہا ہے آلیا کے پاس آخر کہتی تھی کہ آلیا بابی آپ کو کیا لگتا تھا کہ میں ایسے خموشی سے بیٹھ جاؤں گی کبیر نے وہ کربار تو آپ کے نام پر آدھا کاری دیا ہے لیکن یہ گھر میں اپنے نام کروا کی رہوں گی میرا یہ خواب ہے یہاں پر آلیا بہت ہی زیادہ پرشان ہوتی ہے اور وہ فلک سے کہتی ہے کہ فلک تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ یہ سب کچھ دونوں بھائیوں کا ہی ہے اور وہ یہ آدھا آدھا ضرور لیں گے تم چاہے جتنی بھی محنت کر لو جتنی بھی کوشش کر لو لیکن یہ سارا کربار تمہارے نام نہیں لگنے والا نہ ہی یہ پورا کا پورا گھر تمہارے نام لگے گا تمہیں وہی ملے گا جو تمہارا حصہ بنے گا فلک کہتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرا نام بھی فلک ہے بس تم دیکھتی جاؤ کہ میں کرتی کیا ہوں میں یہ سب کچھ اپنے نام کروا کے ہی رہوں گی خاص کر یہ سارا گھر بس انگرال یہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ فلک سے کہتی ہے کہ فلک آخر یہ سب کچھ کر کر تمہیں کیا ملتا ہے تم کیوں ایسا کرتی رہتی ہو حالانکہ مجھے تم سے کوئی بھی شکایت نہیں ہے میں تم سے لڑنا بھی نہیں چاہتی نہ تم سے گزید بحث کرنا چاہتی ہوں لیکن پھر بھی تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو کہ تم کسی کو بھی دبوچن کے لئے تیار رہتی ہو فلک کہتی ہے کہ مجھے سکون ملتا ہے ایسا سب کچھ کر کے اس کے بعد دوستو آپ کچھ ہی دکھایا جائے گا کہ یہاں پر کبیر بہت زیادہ پریشان بیٹا ہوتا ہے وہ فلک کی وجہ سے اب دن بہ دن پریشان رہنے لگا ہے وہ فلک کے بارے میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا آلیہ کی باتیں آپ اسے سچ لگنے لگی ہیں اس لئے وہ فلک کے پاس جانا ہی نہیں چاہتا اس کی باتیں آپ اسے زیادہ بور کرنے لگی ہیں آلیہ اس کے پاس آگر کہتی ہے کہ کبیر تم کیوں اتنے پریشان ہو جس پر کبیر اسے سب کچھ بتا دیتا ہے کہ فلک کیا چاہتی ہے یہاں پر اب آلیہ کہتی ہے کہ دیکھو کبیر آخر کار وہی ہوتا چلا جا رہا ہے جسے مجھے ڈر تھا یہ لڑکی بلکل بھی ہوش میں نہیں ہے نجانے یہ چاہتی کیا ہے مجھے تو اس کا مقصد بھی پتا نہیں میں پہلے بھی آپ لوگوں سے یہی کہتی آئی ہوں کہ اس سارے فساد کی جڑیے فلک ہے لیکن آپ لوگوں کو مجھ پر یقین ہی نہیں آتا تھا اب دیکھتے جاؤ یہ اور کیا کرتی ہے دوستو جی سارا کچھ آپ آنے والی اپس اوپ میں دیکھیں گے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبکرائب کرنا پھر